یہ ایک خبر تھی ابھی کچھ دنوں پہلے کہ چین اور پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کے ذریعے چین جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹرونٹس کو ٹرین کرے گا اور اس کے بعد وہ ایسٹرونٹس جو ہیں وہ چین کا جو سپیس ٹیشن ہے ٹھیانگونگ وہاں پر جائیں گے ٹائم فریم جو ہے وہ تقریباً ایک سال کا ہے اور یہ خبر جو ہے وہ اسی کچھ ہفتہ پہلے ایک اور خبر بھی تھی کہ چین کا جو بہت ہی سکسیسفل چاند کا پروگرام ہے چانگا اس میں سے جو چانگا ایٹ مشن ہے جو دو ہزار اٹھائیس ٹونی ٹونی ایٹ میں چاند پر جائے گا بلکہ چاند کے وہ ساؤتھ پول پر جائے گا اس میں وہ پاکستان کا ایک روور بھی لے کر جائیں گے تو یہ انٹرسٹنگ دو تین چیزیں ہیں تو میں نے کہا کہ اس سلسلے میں کس طرح سے رسپونڈ کریں کس طرح سے اس کے سلسلے میں سوچیں تو میرے دو قویق کامنٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک غلطی ہوگی اگر اس کو آپ نیشنلزم یا جنگوزم جس کو کہتے ہیں اس کے حساب سے لے کر جائیں کہ ہاں دیکھیں ہمارا سپیس پروگرام کتنا زبردست ہے یہ اس چیز کی بات نہیں اور خاص طور سے یہ جو اس قسم کا کمپیرزن ہوتا ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے اور یہ بات کہ اوہ دیکھیں پاکستان کا ایسٹرنوٹ جو ہے شاید یہ پتہ نہیں وہ انڈیا کی بھی ایسٹرنوٹ سے پہلے جائے گا تو میرا خیال ہے یہ بہت غلطی ہوگی اگر اس قسم کا جو فوکس ہے انرجی کا یا فریمنگ جو ہے اس قسم کی چیز کی وہ اس جنگوزم کے اوپر جائے انڈیا کا جو پروگرام ہے وہ بہت آگے ہے انڈیا قبل کے جو ایسٹرنوٹس کا پروگرام ہے وہ نیسا کے ساتھ ٹرین کر رہے ہیں غالباً انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر جانے کے لیے مگر انڈیا کا اپنا بھی سپیس ٹیشن بنانے کا پروگرام ہے چاند کے اوپر بھی چندرائیان جو مشن تھا چندرائیان 3 بہت سکسیسفل مشن تھا وہ وہاں پر گیا اور وہ انڈیجنس وہ انڈیا نے خود بنایا ہے تو اس قسم کا جو کمپیرزن ہے وہ اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اور کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا بسے کرکٹ میں آپ نے جتنا کمپیر کرنا ہے آپ کر لیں لیکن اس قسم کے چیزوں میں کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں جب آپ چیزوں کو سیکھنے کی بات کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہم کیسے سوچیں تو جو میرا دوسرا کامنٹ ہے کہ اگر جنگوئیزم نہیں تو اس کو ہم کس طرح سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرے لیانے سے یہ اس قسم کی جو مشن ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس دلچسپی کو آپ نے فنل کرنا ہوتا ہے ایک پازریف انرجی کے سلسلے میں اور یہاں پر پاوستان کے حساب سے میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں کی جا سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر جو کلابوریشن ہوتی ہے چین کے ساتھ یا اکثر جو سیٹلائٹ کی بات ہوتی ہے وہ اکثر ٹپ سکرٹ رکھی جاتی ہے کہ اس کو پبلک کو اکثر نہیں کرتے میرا خیال ہے یہ مسٹیک ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں آپ دلچسپی کیونکہ پبلک میں آ سکتی ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں یہ جو ایسٹرونٹ کی بات ہے اگر میں بہت لوگوں میں بڑوں میں بچوں میں ہر اس میں جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوگا تو اس کے سلسلے میں کس قسم کے سٹیپس ہونے چاہیئے اگر میں کہوں کہ دیکھیں جو دلچسپی ہے وہ بڑوں اور بچوں میں تمام میں ہونی چاہیئے وہ جو کیوریوسٹی ہے اگر بڑوں میں ہوگی تو وہ اگر بچوں بھی ابuda ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کیوریوسٹی بھی دیں گے اور اگررلریسا ہے تو بچوں کو کیوریوسٹی بھی دیں گے اور بچے وہ اگلی زندگی ہیں توؤں کی کیوریوسٹی Noise ان کے جستو جُوہ وہ تو بلکل ہی ضروری ہے تو اس قسم کی چیز جو ہے وہ دیفنیٹلی ایڈوکیشنل سسٹمز میں تو بہت ضروری ہوگی تو مثال کے طور پہ اگر یہ جو مشنز ہیں اس میں جو سپیس ٹیشن کا مشن ہے تو آپ اس میں بات کر سکتے ہیں مایکرو گرائوٹی کی یعنی کہ گرائوٹی جو ہے فری فال میں کیا ہوتا ہے گرائوٹی کی کمیگلز میں کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں اورپٹس کی بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاند کے مشن کی بات کریں تو افکورس وہاں پہ بہت زیادہ سائنس ہے چاند کی سائنس ہے ساؤت پول کے اوپر وہاں پر کریٹرز کے خیال یہ ہے کہ کریٹرز میں پانی ہے برف کی شکن میں تو برف وہاں پر موجود ہے برف کیوں موجود ہے لبکہ وہاں پر ایٹمسفیر نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کے بہت دلچسپ قسم کی جو سائنس ہے وہ موجود ہے تو اس کو انٹیگریٹ کریں کریکلم میں آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں سکولوں سے تیسری چوتھی پانچویں جماعت سے لے کے اگر آپ وہاں پر فیزکس کے انڈرگریجوٹ کی بات کرتے ہیں انٹر کے بعد یا ہائی سکول کے بعد تو آپ دیٹیلز میں جا سکتے ہیں اس قسم کے اس میں اور اس قسم کے جو مشنز ہوتے ہیں جو پچھلا سیٹلائٹ بھی پاکستان کا گیا تھا جو چاند کے گرد جو چین لکھے گیا تھا وہ جو اس کا جو پروجیکت تھا وہ اچھلے یونیورسٹی سٹورنٹس کا تھا تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں لیکن اس کیلئے آپ کو ایک سٹریٹی چاہیے اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو میرے اپنا کافی انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ پبلک آٹریچ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس میں میرا خالقے ویڈیوز ٹیلیویزن کے اوپر اور ویسے اس قسم کی چیز کے اوپر یہ جو انٹیگریٹ کریں کہ کس طرح سے یہ جو سائنس ہے وہ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اور ساتھ میں میرا خالقے ویڈیوز اگر چین کے ساتھ کلابوریشن ہے تو چین کا جو میرا کہاں پر ویڈیو بھی موجود ہے شنگائے پلانیٹیریم جو ہے وہ دنیا کا میرا خالقہ سب سے بہترین وہ میوزیم ہے تو چین سے اگر ہم کلابوریشن کر رہے ہیں سپیس ٹیشن اور چاند کے میشنز کے اوپر تو پرحابس ہم یہاں پر ان سے میوزیم کے سلسلے میں بھی کلابوریشن کریں اور پاکستان میں کچھ بننا شروع ہوئے ہیں کراچی میں زبردست میکنیفیس سائنس سینٹر ہے جس میں ہمارے ویڈیوز بھی وہاں پر ہیں وہاں پر اسٹرانومی کا بھی ایکزیبٹ ہے اسی طرح سے ابھی مجھے پتا چلا لاہور میں ایک ہے جوائی آف سائنس تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بلٹ اپ ہو رہی ہیں لیکن ان کو انٹیگریٹ کریں اس قسم کے انٹریس کے ساتھ میں یہ جو چین کا پروگرام ہے ایک لحاظ سے اسے سبق بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اکتوبر میں پچھلے سال کے اکتوبر 2024 میں چین نے ریلیز کیا اس کے پچیس سال 25 سال پلان اور اس کا جو مین پلان ہے کہ 2050 تک چین جو ہے وہ لیڈنگ پاور ہو سپیس میں اور ایک لحاظ سے اس میں انہوں نے سٹیپس آؤٹلائن کیا کہ انہوں نے اب 2025 سے 2028 تک کیا کرنا ہے اور اس کے آگے اور اس میں بہت سائنس موجود ہے بائید اوئے اس میں 30 یا 25 یا 30 پروگرام ہیں جو سپیس ایکسپلوریشن کی طرف ہیں جو کہ ایک زبردست چیز ہوگی کیونکہ ابھی تک زیادہ تر جو اس قسم کے چیز ہے وہ یورپ یا امریکہ کرتا آیا ہے میرا خیال ہے اسی قسم کا ایک جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ پیرول میں بہت چھوٹے سکیل پہ چین کے ساتھ تو آپ کمپیر نہیں کر سکتے لیکن چھوٹے سکیل کے اوپر بھی کہ ہم پانچ سال میں کس طریقے سے ہم پبلک کو انوالف کر سکتے ہیں پاکستان میں کس طریقے سے سائنس اور سپیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے اور جو بہت اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے سپیس اور اسٹرونمی کو استعمال کیا جا سکتا ہے سائنس میں شوک ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں اور یہ جو آسٹرونوٹس کا سپیس سٹیشن پر جانے کا موقع ہے اور وہ جو روور جو چاند پر اس کو بھیجنے کے ارادہ ہے یہ زبردست اوپرچنیٹیز ہیں ان چیزوں کو لنک کرنے کی تو ہو سکتا ہے امید ہے کہ اس قسم کے پروگرامز جو ہیں پاکستان میں پبلک آؤٹریچ کے خاص طور سے وہ ڈیولپ ہوں گے اور اس کو کریکلم سے بھی لنک کریں گے اور آلٹیمنٹلی وہ چیز جو ہے وہ اس ایسٹرونوٹ پروگرام یا جو لونر سائنس پروگرام ہیں ان کے ساتھ وہ منسلک ہو سکے گی موسیقی